احمد جو بولنگ اگر ہم بھارت کی دیکھیں بولنگ ٹورنمنٹ کے شروع ہونے پر ہی کہا جا رہا تھا کہ ان کی بولنگ کمزور ہے جسپرید بمرا جو ہے وہ انفٹ ہو گئے اکثر پٹیل کو آج بھی کھلایا اسے ایک اوور کرایا روی چندرن ایشون خاصے مہنگے ثابت ہو رہے ہیں بولنگ کا سارا لوڈ جو ہے وہ بھولنشور کمار اور ان کے ساتھ عرش دیپ سنگھ ینگ عرش دیپ سنگھ نے آج اپنے حواس کو قابو میں کرتے ہوئے اچھی بولنگ کی بولنگ کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں ہم نے پہلے ہی ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے سے پہلے بات کی تھی کہ جو فاس بولنگ ہے وہ ان کا ایک concern ہے انڈیا کے لیے اور جو ان کی جو لیڈ کر رہے تھے پیسد پاور پیک کو جو بھوم رہا تھے وہ کر رہے تھے ان کا انجیڈ ہو جانا انڈین ٹیم کے کیپٹن روہد شرما یا انٹائر انڈین ٹریکٹ ٹیم کے لیے concern تھا وہ ہمیں نظر آ رہا تھا اور اس ٹورنمنٹ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنی بالنگ کے ساتھ ایون دو عرش دیپ جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں جس طرح انڈر پریشر یہ سٹارٹ میں پاکستان کے میچ میں ہو گئے تھے اور اس کے بعد سے ان کا جو کم بیک ہے یہ صرف یہاں سے سیکھتے ہی جائیں گے اور بہتر ہوتے جائیں گے جتنا یہ تف سچویشن میں کھیلیں گے یہ اپنی you know ended up you know being on the right side تو یہ اس سے confidence ان کا ڈیولپ ہوگا لیکن اگر آپ going forward semi-final میں جس طرح چانسے انڈیا کے کافی ہوگے تو ایسی بڑی ٹیم کے خلاف جو top four side ہوں گی ان کے خلاف پریشر situation میں جن کے بلے باس complete ہوں گے جن کے پاس situational players middle میں موجود ہوں گے ان کے against india کو struggle کرنا پڑ سکتا ہے balling کے ویسے